سوحیل صاحب میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوالات کروں گا کیا آپ ان کا جواب دے پائیں گے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوحیل صاحب آپ کیسے ہیں وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کرم ہے میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں سوحیل صاحب میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا کیا آپ ان کا جواب دے پائیں گے انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمیں رزق دیتا ہے جو ہر چیز کا مالک ہے خالق ہے رازق ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا ماشاوہ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ تعالیٰ بزات خود ساتوے آسمان کے اوپر عرش پر ہے مگر اس کا علم ہر جگہ ہے ماشاوہ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کو آپ نے کیسے پہچانا رات دن کا آنا جانا سورج کا نکلنا اور ڈوبنا سردیوں اور گرمیوں کا آنا جانا ہواوں کا چلنا بارش کا برسنا ان سب چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتے ہیں ماشاوہ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات ہے اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے رازق ہے دعاوں کا سننے والا ہے حاجت پوری کرنے والا ہے گیب کا علم رکھنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں ماشاوہ اگلا سوال ہے کیا اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سورة الاقلاس میں فرماتے ہیں نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد مانے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے ماشاوہ بارک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت کرے اور آپ کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ